ایک طرف یوکرین کے لیے پورا یورپ چیخ و پکار میں مصروف ہے وہیں یورپین ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے تاریخی تقریر کر کے مغرب کو آئینہ دکھا دیا ہے حال ہی میں ایک مغربی ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر جن کا نام ریچارڈ بوائٹ بیرٹ ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر کے مسلم دنیا کے دل جیت لئے ہیں آئرلینڈ کے ایمپی نے یوکرین کے ایشو پر بلائے جانے والے اجلاس میں پوری مغربی دنیا کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے تاریخی تقریر کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج یوکرین کے معاملے پر تمہاری چیخیں ہیں کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی جبکہ اسی دنیا میں اسرائیل نام کی ایک غیر قانونی اور متاثب ریاست ہے جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے ان کے بچے اور عورتوں تک کو نہیں بخشا جاتا اور اسرائیل عربوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تم یورپی ممالک کو انسانی تاریخ کا یہ بدترین ظلم نظر نہیں آرہا تم لوگوں کے اسٹینڈرڈ آخر کہاں گئے ان کا کہنا تھا کہ وہ یورپی ممالک جو آج ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے خلاف سخت ترین الفاظ کا استعمال کریں اس کے خلاف سخت رویہ اپنائیں اس کی ہر فورم پر مضمت کریں لیکن جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی ہیں حالکہ اسرائیلی جرائم کے ڈاکومنٹڈ ثبوت پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں انہیں دنیا کی کئی ہیومن ڈائٹس تنظیموں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کس طرح دہائیوں سے اسرائیل بدترین ظلم ڈھا رہا ہے اور فلسطینوں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا غزہ پر جس طرح اسرائیل نے کئی بار بمباریاں کی سیکڑوں لوگوں کا قتل عام کیا فلسطینیوں کی زمین پر جبرن قبضہ کر کے اسے اسرائیل کے ساتھ الہا کیا گیا ان سارے جرائم کے ہوتے ہوئے تم لوگوں کے اندر اتنی بھی حمد نہیں کہ تم اسرائیل کے لیے متاسب کا لفظ استعمال کرو پابندیاں تو بہت دور کی بات تم لوگ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرتے آئرلینڈ کے ایم پی ریچارڈ بائیڈ بیریٹ کا کہنا تھا کہ یوکرین پر چڑھائی کرنے کے ساتھ ہی پانچ دنوں کے اندر اندر تم لوگوں نے روسی صدر اور اس کے ساتھیوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا لیکن اسرائیل جو ستر سالوں سے ظلم ڈھا رہا ہے اس پر یورپ یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیتا ہے کہ اسرائیل پر تو پابندی لگانے سے کوئی فائدہ نہیں یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے اسرائیل کے جرائم پر مبنی معاملات کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب ریفر کیا تھا اے یورپ کے لوگوں کیا تم اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہو کیا تم اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جانے کے لیے تیار ہو کیا تمہیں یاد نہیں کہ ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے ان اسرائیلی آفیشلز پر پابندی لگانے کا کہا تھا جو فلسطینیوں کے خلاف نسلی بنیادوں پر جرائم میں ملوث ہیں جی ہاں بلکل وہی پابندیاں جیسے تم آج روسی صدر پیوٹن کے خلاف لگانے کا مطالبہ کر رہے ہو ویسی ہی پابندیاں آج سے کئی سال پہلے اسرائیلی آفیشلز پر لگانے کا کہا گیا تھا لیکن تم لوگوں نے اسرائیل کے خلاف آج تک ایک دفعہ بھی پابندی نہیں لگائی تم آخر کس مو سے روسی صدر پیوٹن کے خلاف پابندی کا مطالبہ کرتے ہو تم لوگ منافق ہو تم لوگ ہمیشہ ڈبل اسٹینڈر سے کام لیتے ہو تمہارے لیے کچھ اور رول ہے اور باقیوں کے لیے کچھ اور یوکرینگ چونکہ مسلم ملک نہیں ہے اور ہے بھی یورپین ملک اس لیے تمہاری چیخیں بلند ہو رہی ہیں لیکن جب مسلمانوں پر ظلم کی بات آتی ہے تو اس وقت تمہاری زبانوں کو چپ لگ جاتی ہے اور تمہارا اسٹینڈر فوراں بدل جاتا ہے آئرلینڈ کے ایم پی کی جانب سے اس تاریخی تقریر پر اور حق کی آواز بلند کرنے اور یورپ کو آئینہ دکھانے پر پوری مسلم دنیا کی جانب سے ان کے لیے تاریخی کلمات ادا کیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے اہم مرحلے پر دنیا کو آئینہ دکھایا ہے جب دنیا بھر میں صرف اور صرف یوکرین کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے اور دنیا فلسطین سے لے کر کشمیر تک ہونے والے مظالم پر خاموش ہے ایسے موقع پر مذکورہ ایم پی کی جانب سے کی جانے والی تقریر کی بازگش دنیا بھر کے ایوانوں میں سنائی دے رہی ہے